اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر کٹک اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر بٹس اکیڈلی ہے دوستو یہ جگہ بہت کنجسٹیٹ سی ہے لیکن اس لیے میں نے بہت مشکل سی یہ فریم ایڈجسٹ کیا ہے دوستو آج کا ٹاپک ہے کیلچیم پی کیلچیم پی یہ مجھے اچانک سے ابھی ویڈیو بنانی پڑی ہے تو میں نے سوچا کہ پہلی ویڈیو ہی کیلچیم پی کی ڈال دوں کیونکہ پرندوں کی ہیلتھ بہت ضروری ہوتی ہے ہر بٹس لبر چ جاتا ہے کہ میرا پرندہ چاہ چاہتا رہے اور اس کے پیار وغیرہ شائن کرتے رہے اور کیلچیم پی آپ مشتاق بھئی کے چینل پر بہت دیکھ چکے ہوں گے لیکن میرا چینل تو نیا میں تو ظاہری سی باتیں ویڈیو لگاؤں گا دوستو سب سے پہلے میں اس کی دینے کی وجہ بتاؤں گا دوستو اس میں دینے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر تو دوستو فنچ کے انڈے جو ہیں اس کا چھلکہ بہت ہی زیادہ نرم ہے تو اس میں بھی آپ کو پہلا آپ کو انڈکیشن مل ج ہیں یا اس کے پنجے ٹیڑے ہو رہے ہیں تو اس کی بھی یہی ویزن ہے کہ وہ بھی کیلچیم کی کمی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے جو نئے آنے والے بریڈ ہے اس میں پٹھے جو ہیں ان کے پر میں اگر شائن نہیں ہیں روکھے روکھے سے ہیں تو وہ بھی کیلچیم کی ہی کمی ہے مجھے آج یہی مسئلہ آیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے جو نئے آنے والے پانچ پٹھے تھے جو کہ میں نے ان کیج سے نکال کر یہاں پر شفٹ کر دی ہیں ان میں تقریباً ایک ایسا ہے جو پراپر شائن کر باقی ہی روکھے روکھے لگ رہے ہیں اور کٹے ہوئے لگ رہے ہیں کٹے ہوئے لیکن اس طرح لگ رہا ہے رف رف سنی ہوتا اس طرح کا محسوس ہو رہا ہے میں نے مشتاق بھئی کو کہا میں نے کہا مشتاق بھی پچھلے پٹھے جو ہے وہ کافی ماشاء اللہ شائن بھی کر رہے تھے اور ایکٹیو بھی نظر آ رہے تھے ایکٹیو یہ بھی ہے لیکن ان کے پروں میں شائن نہیں ہے ویسے مطلب دیکھیں انسان کو اس طرح لگتا کہ دل سا اٹھنے لگتا ہے تو مشتاق بھئی نے فوراں بھائی کا طریقہ مشتاق بھائی نے جو بتایا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیٹر میں فائیو ایمل ملانا ہے کیونکہ اس سے زیادہ اس کی ڈوز کا کوئی آپ پخز نہیں کر سکتے تھے کس پرندے کو کتنی ڈوز چاہیے تو اس کا جو اور ٹیک ہے وہ بھی پرندے کو نقصان دے سکتا ہے نقصان سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مشتاق بھائی یہ گالا فرمولہ آپ اپنائیں ایک لیٹر میں فائیو ایمل ملانا ہے اور اس سے زیادہ نہ ملانا ہے تو دوستو ٹائمز آئ کلچم پی مکس کروں گا اور یہاں سے میں نے اس کو سنگ سے بھر لیا ہے اب یہ مشتاق بھائی کا پیمانا نہیں ہے میرا کیج سسٹم ہے میں نے اس لئے اپنے اندازے سے اس میں کلچم پی مکس کروں گا اور آپ دیکھیں یہ میں نے اتنا سا بھر لیا ہے اور اب اسی کے اوپر رکھ کے میں اس کو اچھی طرح ہلا لیتا ہوں دوائی کوئی بھی اپنے یوز کے لیے برڈ کے یوز کے لیے اس کو اچھی طرح محلول کو ہلا لیا کریں تاکہ جو بھی اس میں پارٹیکل ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں دوستو یہ میں نے اس کو ایسے ڈھکن میں لیا اور یہ میں بس اتنا سوہر ڈالوں گا اس میں مکس ہو جائے گا یہ سارا تو نہیں ڈالے گا اس میں میں جتنا وہ بھرے گا اس سے فیڈر اتنا ہی میں ڈالوں گا لیکن میں اس کو پہلے اچھی طرح مکس کر دیتا ہوں یہ میں نے اس کا ڈھکن بن کیا اس کو میں یہاں رکھ دوں گا اب یہ دیکھیں اس کو یہ ایسی بھی مکس کریں گے اور جب یہ آپ فیڈر میں ڈالیں گے تو یہ آٹومیٹکلی مکس ہو جائے گا اور پہلے سب سے پہلے میں آپ کو فیڈر میں میں نے فیڈر تو خالی کی نہیں لیکن چلے میں آپ کو فیڈر خالی کر کے بھی دکھا دوں گا ساتھی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی دوستو کیونکہ فیڈریں میرے دین میں نہیں آیا کہ میں نے اس میں سے پانی بھی نکالنا ہے اور میرے پاس پانچ فیڈریں لگی ہی ہیں اس وقت میں پہلے یہ رکھ دیتا ہوں اس کو یہاں پر دوستو یہ میں نے اس کو خالی کر دیا اب کیس سسٹم میں یہ ہے کہ ان کے اندر یہ دھانا چلا جاتا ہے اس لیے اس کو ایک دفعہ کھنگالنا ضروری ہوتا ہے یہ میں نے اس کو ایسے رکھ دیا ایک اب میں اس میں جا کے کیلشم اور پانی مکس کرتا ہوں اب آپ خودیز پر چاند جیں گے کہ میں کتنی عذیت میں ہوں یہ میں نے یہاں پر رکھ دیئے اور یہ میں نے اٹھا لیا کیلشم کا پانی اور یہ میرے پاس بیٹھنے کی جگہ ہے ٹوٹل یہ محلول میں نے اس میں ڈال لیا اور فل بھر دیا اور طریقہ وہی ہے مشتاق بھائی نے جو بتایا تھا کہ دو تین گھنٹے اب مطلب میں اب روزے سے پہلے ان کو اٹھا لوں گا اور بوتل دھو کے نیا پانی بھر دوں گا تاکہ جس میں کلشم کا انٹیک لینا وہ لے لے لیکن بہتر یہ ہی ہوتا ہے جب کلشم کا پانی دینا ہو تو آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا پہلے فیڈے اتار لیں تاکہ وہ فل تھکی بھی ہو اور فل پیاسی ہو جائیں تو پھر انٹیک جو ہوتا ہے کلشم کا بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن میں تو آپ ویڈیو میں تیزی میں آیا اس لیے مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے لیکن آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو دوستو جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا پتا ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا رہا ہوں کہ یہ سفائی کیسے کرتا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی بھی میں ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا میں نے بڑا آسان طریقہ ڈھونڈا ہے لیکن وہ انشاءاللہ ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا آپ کو تھا ایسی مشکل ہی لیکن اللہ پاک نے آسانی کی اور اب آسانی ہی ہے یہ میں نے پانچوں بوتل میں فیڈر ڈال دی ہے فیڈر میں پانی ڈال دیا اور اب میں اس کو ایسے بند کر رہا ہوں اور باری باری اس کو لگا دوں گا یہ دوستو میں نے اس کو ایک یہاں پر لگا دیا اور ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ پٹھے ہیں کیونکہ ان کے پروں میں شائن بھی نہیں ہے اور شائننگ کے لیے میں نے ان کو یہ فیڈر بھی لگا دی ہیں اور ہفتے میں دو دفعہ آپ نے یہ دینا ہے اور دوستو یہ آگیا آخری فیڈر اچھا فیڈر کے سسٹم میں آپ نے یہ ضرور دوستو دیکھ لیا کریں بعض اوقات اس میں جو ہے ہوا پھز جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈراؤپ نیچے نہیں پھینکتا تو آپ کہیں اگر کام جو آفیس ورک والے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہا ہوں کہ بیرہ تو پانی نہیں لگا کے آیا تھا یہ وہ تو اس آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کیا پتا آپ کے فیڈر کی چونچ میں پانی ہی نہ آ رہا تو آپ نے خوری دیکھنا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہے میں نے پانچوں میں کیلشم کا پانی لگا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے اور تقریباً تین چار گھنٹے بعد میں نکال کے ان کو سریش پانی دے دوں گا دوستو آپ نے ویڈیو دیکھیں ہم نے کیسے اس میں کیلشم مکس کر کے دیا کیج سسٹم میں میں نے فیڈر میں کیلشم کس طرح مکس کیا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ جائے تب تک کے لیے ملنگ و نئی ٹاپک میں نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم